اسلام علیکم ناظرین نیوز ون کرائم ریپورٹ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں ہوں حبیب عمر پونے کا ٹیکسی ڈرائیور عمیش سات نومبر کو اپنے کام پر جانے سے پہلے اپنی چوبیس سالہ بیوی کو البدا کہتا ہے اس کے گمان میں یہ بھی نہ تھا کہ یہ اس کی آخری ملاقات ہوگی عمیش ایک سواری لے کر پونے سے دو سو پچاس کلومیٹر دور دوسرے شہر روانہ ہو جاتا ہے اس کی پریشانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو فون کرتا ہے لیکن اس کا فون مسسل بند رہتا ہے عمیش اپنے ایک دوست کو کال کرتا ہے کہ وہ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی کی خیریت دریافت کرے کچھ دیر بعد اس کے دوست کا کال آتا ہے کہ اس کی بیوی سوپنا لی گھر پر نہیں ہے آٹھ نومبر جمعہ کو عمیش اپنے گھر واپس آتا ہے گھر کا دروازہ باہر سے بند ہوتا ہے اس کی بیوی کا کوئی عطا پتا نہیں ہوتا عمیش نے دروازہ کھولا سوپنا لی گھر پر نہیں ملی پلوسیوں رشتہ داروں دوستوں سب سے پتا کرنے پر بھی کوئی سراغ نہیں ملا آخرکار عمیش نے پولیس میں ریپورٹ درچ کروا لی پھر وہ تھکا ہارا اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنے بیٹ پر لیٹ کر سو جاتا ہے دن بھر کی تلاش اور پھر تھک ہار کر رات میں بیٹ پر سوتے ہوئے عمیش کو تین دن تک اس بات کا پتا نہیں چلا کہ وہ جس بیٹ پر سو رہا تھا اس کے نیچے اس کی بیوی کی لاش موجود تھی تین دن بات اچانک عمیش اپنے گھر کی تلاش شروع کر دیتا ہے تاکہ یہ معلوق کر سکے کہ کہیں اس کے گھر کوئی چوری تو نہیں ہوئی ہے اسی تلاش کے دوران بیٹ کے نیچے اس کو اس کی بیوی کی لاش ملتی ہے عمیش اپنی بیوی کے ساتھ چار سال سے اس قرائے کے گھر میں رہتا تھا پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے پولیس ڈکیتی اور قتل کے عزام میں افائیہ درج کر لیتے ہیں سوپنالی کی لاش کو پوست مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے پوست مارٹم ریپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ گلہ گھوٹ کر سوپنالی کا قتل کیا گیا تھا اس کی گردن پر پائے جانے والے ناخنوں کے نشانات سے پتا چلتا ہے کہ سوپنالی کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی تھی یہ بڑی بدخسمتی کی بات تھی کہ سوپنالی کی لاش کو اسی بیٹ کے نیچے چھپا کر رکھا گیا تھا تین دن سے اس کا شوہر عمیش سو رہا تھا پھر ایک سنسنی خیص خلاصہ ہوتا ہے کہ سات نومبر کو ہونے والے اس قتل کے پیچھے پوار خاندان کے کسی شخص کا ہاتھ تھا سوپنالی کا شوہر کیونکہ شراب کا عادی تھا اور وہ اکثر گھر سے باہر رہتا تھا جس کی غیرموجودگی میں یہ ملزم سوپنالی کے گھر آ کر رک جاتا تھا اس کے پروسیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ عمیش کا چچا اور ملزم کے ساتھ سوپنالی کے ناجائز تعلقات تھے اور یہی وجہ اس کے قتل کی بن گئی اس کے ساتھ ناظرین نیوز ون کرائم ریپورٹ کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے تازہ خبروں اور ریپورٹس کے لیے دیکھتے رہیں نیوز ون اور اب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ